موسیقی موسیقی ہماری باس مسئلہ امامت میں چل رہی ہے پچھلے درس میں اساسی نکتے کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسئلہ امامت میں اہل سنت و تشیعوں کے درمیان اختلاف کہاں پر ہے اور وہاں پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل اختلاف سنی اور شیعہ کے اندر مسئلہ امامت میں یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد دین کس سے اخذ کرنا ہے مرجعیت دینی کس کو حاصل ہے دین کے اندر کون ہے ایسا کہ جو دین کا صحیح مفسر بھی ہو اور صحیح حافظ بھی ہو اور اس کو صحیح طریقے پر اجراء بھی کر سکتا ہو اہل سنت کے ساتھ اصل اختلاف ہمارا اس نکتے کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ اختلاف انتہائی اساسی ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بار بار مسئلہ امامت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں مسئلہ امامت میں سؤال یہ اٹھتا تھا کہ خلیفہ پہلا کون ہے یہ تاریخی مسئلہ بن چکا ہے یہ وقت گزر چکا ہے اب خلیفہ جس نے بننا تھا چاہے وہ درست بنا یا غلط بنا وقت گزر گیا ہے چھوڑیں اس مسئلے کو اب اور مسائل کے اوپر اساسی ترین اس پر ڈسکس کریں یہ اختلاف کا محور ہے کیوں اس کے اوپر بار بار ڈسکس کی جاتی ہے جواب یہ ہے کہ اگر اختلاف یہ ہوتا کہ پیغمبر کے بعد کسی طریقے سے کوئی خلیفہ بن گیا تو ممکن تھا کہ اس صورت میں یہ مسئلہ تاریخی شمار ہوتا اور چونکہ تاریخ وہ وقت گزر چکا ہے لہٰذا اب اس کے بحث کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی اب حاکم جس نے بننا تھا وہ بن گیا سلسلہ چل رہا ہے دین چل رہا ہے پھیل رہا ہے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اکٹھے اس مسئلے کو نہ چھڑا جاتا لیکن عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ حاکم کون ہے پیغمبر کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد ہم نے مرجع دینی کس کو ماننا ہے دین کس سے اخذ کرنا ہے ہم نے کیونکہ پیغمبر نے جو خدا کی طرف سے دین پہنچایا تھا لوگوں تک اب اس دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے اور بعد والے لوگ کس کو امین دین سمجھ کر دین اخذ کریں اور ان کو یقین ہو کہ جس طریقے سے پیغمبر نے دین کو تبلیغ کیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا تھا ہم نے وہی دین بے اینہی حاصل کیا ہے اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے اس دین کے اندر کوئی اختلاف و اشتباہ نہیں پایا جاتا یہ کب ان لوگوں کو اتمنان ہوگا کہ ہم نے درست دین اخذ کیا ہے کہ جب ان کو یقین ہوگا کہ پیغمبر کے بعد دین کے اندر مفسر دین حقیقی مفسر دین کون ہے حقیقی حافظ دین کون ہے حقیقی اجرا کرنے والا دین کا کون ہے جب اتمنان حاصل ہو جائے گا ان کو تب وہ مطمئن ہوں گے کہ دین جو ہم نے اخذ کیا ہے واقعاً الہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا اور یہی ہماری سعادت کا سبب ہے پس دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر گفتگو کرنا ہر دور ہر زمانے کے اندر ضروری ہے تاکہ ہر دور کا انسان یہ مشخص کرے اپنے لئے یہ معین کرے کہ میرا مرجع دینی پیغمبر کے بعد کون ہے علی و آل علی ہیں یا خلافہ ہیں کیونکہ اگر یہ مسئلہ معین نہ ہوا تو پھر دین بھی دوسر طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا اب دیکھتے ہیں اس بات میں کہ پیغمبر نے واقعاً اپنے بعد جانشین بنایا ہے یا نہیں بنایا یہاں پر چند صورتیں بنتی ہیں چند حالتیں ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی حالت آقل کے مطابق ہے پہلے یہ ایک نکتہ ارز کر دوں آپ کے خنمن میں جو کہ پہلی گفتگو میں بھی ارز کیا تھا دوبارہ تقرار کر دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا یہی سعادت بشر کا حامل ہے پیغمبر کی زندگی محدود ہے تیسرا تیسرا نکتہ یہ کہ اسلام کے دشمن موجود ہیں جو اسلام کے لیے خطرہ واقع ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں ایک خطرہ جو اسلام کو لاحق ہے وہ یہ کہ دشمن نفاق کی صورت میں وارد ہو منافق بن کر اسلام کے دائرے کے اندر آئے اور اسلام کے محتوى کو ختم کرنا چاہے اس کے اندر کے جو معنویات ہیں جو معارف ہیں بلند اس کو کھوکھلا کرنا چاہے یہ جو تحریف کا خطر ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے پیغمبر نے اپنے دور میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مشکل کو حل کیا اب کہ جب پیغمبر ہیں اور یہ خطرات ابھی تک باقی بھی ہیں تحریف کا خطرہ ہے انحراف کا خطرہ ہے تو اب آیا پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو مثل پیغمبر ہو علم کے اندر فضیلت کے اندر اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے پیغمبر نے دین کی حفاظت کی یہ بھی اسی طریقے سے دین کی حفاظت کرے دین کی تفسیر کرے یا نہیں چھوڑ کر گئے تین حالتیں ہیں پہلی حالت یہ کہ پیغمبر بلکل نہیں چھوڑ کر گئے پیغمبر نے اصلا مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف مشخص ہی نہیں کی کہا کہ بعد میں مشخص کر لینا جس سے بھی تم دین لیتے رہے کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے دوسرا یہ کہ امت خود پیغمبر کے دور کے اندر اتنی زیادہ باشعور ہو چکی تھی کہ وہ خود دین کی تبلیغ کر سکتے تھے خود وہ دین کے اندر اختلاف کو روک سکتے تھے وہ خود اس قابل تھے کہ تحریف نہ ہونے دے نفاق کے خطر سے بچ سکیں اور تیسری چیز یہ ہے تیسری حالت یہ بنتی ہے کہ نہ پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہے حقیقی مبین سنت ہے اور حقیقی اجراء دین کا کرنے والا ہے حقیقت دین کو اجراء کرنے والا ہے پہلی حالت تو بالکل عقل کے منافی ہے یعنی ممکن نہیں ہے کہ اسلام کو خطرہ ہو نفاق کا تحریف کا کیونکہ اس اسلام نے قیامت تک رہنا ہے اور یہ خطرے زمانے کے اندر موجود ہیں اور پیغمبر بے تکلیف لوگوں کو چھوڑ کر چلا جائے یہ اصلاً عقل کے منافی نہیں ہے عقل انسان کبھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ اتنا بہترین دین اور ایسا دین کے جو قیامت تک رہے گا نہیں معلوم قیامت کب آئے گی ہزاروں سال کروڑوں سال بعد نہیں پتا اس دین کا حافظ مقرر کیے بغیر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں یہ عقل تسلیم نہیں کرتی پس پہلی صورت باطل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نہ امت اس شعور پر پہنچ چکی تھی کہ وہ خود ان مشکلات کو حل کر سکتے تھے میں ایک دو نمونے فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعا امت کے اندر اتنا شعور آ چکا تھا اتنی زیادہ قوت آ چکی تھی علمی کہ وہ اپنی مشکلات جو دین کے اندر ہیں وہ حل کر سکتے میں آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں مثلا وضو کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو انسان پانچ وقت جب نماز پڑھتا ہے اس کو انجام دیتا ہے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے وضو کرتے ہوئے لیکن پیغمبر کے بعد فوراً اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں کہ دن میں حد اقل پانچ مرتبہ وضو جو ہوتا ہو جس معاشرے کے اندر اس کے اندر اختلاف موجود ہے آیت کے اندر اختلاف موجود ہے جو یہ ہے فاغسلوا وجوہکم وعیدیہکم الیل مرافق وامسحوا برعوسکم وارجولکم الیل قعبین اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو آرجولکم ہے یعنی پاؤں جو ہیں اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے آیا رعوس کم کے اوپر ہو رہا ہے یا ایدیہ کم کے اوپر ہو رہا ہے اگر رعوس برعوس کم پر عطف کریں تو مسا کرنا واجب ہے اور اگر ایدیہ کم کے اوپر عطف کریں تو عطف رہا ہے کوئی کہتا ہے ایدیہ کم کے اوپر عطف رہا ہے بس معلوم ہے کہ اتنی واضح سے فعل کے اندر امت مسلمہ اپنے اندر اختلاف حل نہ کر سکی تو بڑے مسائل میں انہوں نے کیسے اختلاف حل کیا ہوگا اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے اگر کوئی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کٹو اب سؤال یہ ہاتھ کہاں سے کٹیں انگلیوں تک کٹیں اس مجھ سے کٹیں یا اس کوہنی سے کٹیں کہاں سے کٹیں امت مسلمہ میں اختلاف موجود ہے آج تک اس مشکل کو حل نہیں کر سکی پس معلوم ہوا کہ امت مسلمہ اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ خود اپنے اندر اس دین کے اختلاف کو حل کر سکیں دین کی تفسیر کے اختلاف کو حل کر سیں گے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایسا انسان چاہیے کہ جو دین کو کامل طور پر جانتا ہو تمام شریعت پر مسلط ہو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ علم الہی سے مزین ہو علم وسیع رکھتا ہو علم پیغمبر کا وارث ہو یہ مشکل وہ حل کر سکتا ہے پس دیکھا دوسری صورت بھی درست نہیں ہے غلط ہے پس دیسی صورت بچتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو علم میں بھی وارث ہے ان کا اور تبہین و تقصیر دین کے اندر بھی ان کا وارث ہے اور اجراء دین کے اندر بھی ان کا وارث ہے انشاءاللہ باقی مطالب جو ہیں آپ کے خدمت میں عرض ہوں کے بعد میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی